اور حسین ہاتھ پروکتار شخصیت کا حصہ ہوتی ہے اگر آپ کے ہاتھ ساف سکی ہیں تو آپ کی شخصیت کا تاثر اچھا پڑے گا اکثر خواتید اپنی چھیری پر تو بھر پور توجہ دیتی ہیں لیکن ہاتھوں کو یکثر نظر انداز کر دیتی ہیں کالے اور خراب سکن والے ہاتھ دیکھنے میں بہت بڑے لگتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا امدہ اور آزکتہ ٹوٹا بتا رہی ہوں اس کے اس طماع سے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہو جائیں گے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ٹوٹا ہے ہاتھوں کی رنگت بکھارنے اور انہی نرم و ملائم بنانے کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ٹوٹا ہے اس میں شامل قدرتی اجزہ آپ کے ہاتھوں کی رنگت کو گوری اور آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت اور پیتش بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اسے ٹوٹے کے انڈیڈنس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازم انڈریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے نمیز اب میں آپ کو انڈزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹے میں استعمال ہو گئی ان میں شامل ہے ریزلین لوشن دو کھانے کی چمچ ارکے کلاب ایک چائے کا چمچ اور لینو کا رس ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تمام اجزہ کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں یہ دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح لگا لیں ہلکہ ساکھ مسائل لیں مساج کرنا ہے آپ نے اس ہاتھ آپ نے اس مکسچر کو رات میں لگانا ہے اور صبح اٹھا کسی اچھی بیوٹی سوپ سے آپ اپنی ہاتھ دھوڑ فیزلین لوشن ایک بھیتری مویسٹرائزر ہے یہ سکن کا رکھاپن دور کر کے دلکشی اور نمی فراہم کرتا ہے نہ ہموار سکن کو ہموار کرتا ہے جھل کے جتنے بھی مسائل ہوں ہر کے گلاب ان کے لئے فیسٹ ہیں یہ جھل کی خوبصورتی کو بٹرا رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے سکن پر سے تمام کردو گبار اور جرسنگ کو ساف کرتا ہے اور سکن کو بہت خوبصورت بناتا ہے لیمن میں سٹرکیسی، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس اور مختلف قسم کے وائٹیمنز قصیر نتار میں موجود ہوتی ہیں اس کے رس، چھل کے بیچ ہر چیز میں بے پناہ رضایت موجود ہیں یہ خون کو ساف کرتا ہے اس میں قدرتی بیچنگ ایفیکٹ بھی موجود ہوتا ہے جو ہماری جھل کی رنگت نکارنے میں مدد دکتا ہے موسم سرما آتے ہی اس کے ان پشک اور بے رونک ہو جاتی ہے بعض دوگوں کی جھل تو پھٹ بھی جاتی ہیں اور زخم سے پڑ جاتی ہیں یہ ایک تکلیف کے صورتحال ہوتی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے میرا یہ آج کا بتایا ہوا نسخہ بہت اکنیتی ہیں اس کی بطولت آپ کے ہاتھ اور نرموں ملائم ہو جائیں گے اور سکن بہت خوبصورت اور اچھی ہو جائے گے سکن کا کلر بھی صاف ہوگا سو فرنس اگر آپ کو میری یہ آج کی کارامت اور امدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس، ڈیلیٹرز اور جانے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آگے ہیں